السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک سوال کے ذریعے بتاتے ہیں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ختم جلالی کے نام سے ایک معمول جاری ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ جعفران کی سیاہی سے کاغذ پر سوہ لاکھ مرتبہ لفظ اللہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد ہر ایک لفظ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آنٹے کی گولی بنا کر اور بناتے وقت سب مل کر دعا یونس پڑھتے ہیں اس کو دھوپ میں سکھا کر سمندر میں مچھلی کی خوراک کی حیثیت سے ڈالا جاتا ہے بہت سے لوگ اپنی مصیبتوں سے نجات پانے کے لئے عمل کر کے دعا کراتے ہیں اس عمل کی جس کو ہمارے ہاں ختم جلالی کہا جاتا ہے اس کی شریع حیثیت کیا ہے؟ دلائل سے وضاحت کیجئے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ختم جلالی میں نے تو آج پہلی مرتبہ سنائی ختم جلالی ترہ ترہ کی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر تو میرے عزیز بھائی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور تمام ناظرین کو میں بتا دینا چاہتا ہوں جہاں جہاں بھی یہ ختم جلالی ہوتا ہو یہ قرآن و عمل یہ عمل جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگا کا اپنا معمول ہو لیکن بہرحال اتنے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے آپ بتائیے کہ جعفران کی سیائی سے سوالاک مرتبہ لفظ اللہ لکھا جا رہا ہے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گولیاں بنائی جا رہی ہیں بناتے وقت بھی سب لوگ دعا پڑھ رہے ہیں پھر وہ مچھلی کو کھلائی جا رہی ہیں پھر جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے تو بہت بڑا ایک لمبہ پروجیکٹس آئے اور خامہ خامہ اپنے آپ کو مشرقت میں ڈالنا ہے اور ہمارے لئے دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ ہمیشہ ہے دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے بیان کیا ہوا راستہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اس طرح کے عمل ختم جلالی جو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں کہ آخری یہ کہاں سے نکلیں ایک تو یہ ہے کہ پتہ ہو کہ یہ فولان کا بتایا ہوا ہے تو الگ بات ہے یہ ختم جلالی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں بلکہ یہ بزرگوں سے بھی ثابت نہیں ہے تو وہ راستہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بلکہ وہی اچھا ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے آپ کو حدیث میں قرآن میں جتنے بھی صحابہ سے حضور سے جو عمل ملیں گے وہ بہت مشکل نہیں ملیں گے اسی لئے بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے جو ثابت عمل ہیں ان کو کرنے کی طرف دھیان دیں جیسے کہ حدیث سے یہ ثابت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیوتوں کو دور فرماتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرماتا ہے تو ان دعاوں کا پڑھنا بہتر ہے اب یہ کتنا آسان ہے کہ آپ نے پڑھ دیا آپ نے پڑھ دیا یہ کتنے آسان آسان عمل ہیں اور یہ دیکھیں ختم جلالی کتنا خطرناک ہے سب اللہ سنکے ہی اپنے حجیب سا لگ رہا ہے پھر وہ گولیا گولیا پھر سمندر میں تو اسی لئے آپ قرآن و حدیث سے جو اس چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو صحابہ سے ثابت ہیں جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہیں ان چیزوں پر عمل کریں آپ ختم جلالی کا ثبوت قرآن و حدیث سے صحابہ سے بزرگوں سے نہیں ہے اسی لئے اس عمل سے بچنا زیادہ بہتر ہے اس کے لئے کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ